ایک کالا شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت کالا ہوں تو کیا میں جنت جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو ڈرتا کیوں ہے تو جنت میں آ تو صحیح پر جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا ہوگا تو جو مسلمان اس دنیا میں کالا ہیں عورت مرد کالے ہیں تو اللہ سبحان وطالعہ اسے ایسی خوبصورتی دے گا جنت میں کہ ایک ہزار فاصلے سے بھی اس کا چہرے کا جو نور ہے وہ دکھائے دے گا سبحان اللہ جس وقت میں نے یہ حدیث پڑا تو مجھے اتنا خوبصورت فیل ہوا کہ میں اور کالی ہوتی میں بہت کالی ہوتی تو مجھے جنت میں ایسی جو نور ہے وہ اتا ہوگی سبحان اللہ آپ سوچیں کئی عورت جو کالی ہوتی ہیں مرد کے ساتھ زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن عورت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ رشتے میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کالی ہے تو رشتے کی جو پرابلم ہو جاتی ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے پہلی بات جو ہمیں جو کلر اتا فرمائے ہیں وہ اللہ سبحان وطالعہ نے مجھے ہم سب کو اتا دی ہے اور یہ خوبصورتی بھی ہمیں اللہ سبحان وطالعہ نے دیا ہے تو جو بھی ہے آپ کے پاس جو بھی خوبصورتی ہیں وہ آپ اس کو شکر کریں اور بس آپ یہ سوچیں جو کالے ہیں جو عورت بھی کالی ہیں مرد بھی کاری ہیں تو یہ حدیث سن کر آپ کو کیا فیل ہو رہا ہوگا وہ مجھے پتا ہے